چیرمن تحریک انصاف عمران ہاں کے لاہور میں کاغذات نامزدگی کا جو سلسلہ ہے وہ آج جاری ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈرز کے کاغذات جمع کروانے کے لیے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف چیرمن تحریک انصاف عمران ہاں اور دوسری جانب ان کے جو حریف ہیں وہ اب مدان چھوڑ کے لاہور سے وہ اگلے ڈسک میں جا رہے ہیں اگر بات کی جائے سابق وزیراعظم چھوڑ شریف کی تو وہ لاہور سے دسپدار ہو کے آپ قصور سے الیکشن لڑیں گے اور دوسری جانب چیرمن تحریک انصاف عمران ہاں ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو کاغذات نامزدگی کا ہے وہ وکلا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وکلا پہنچ چکے ہیں یہاں پہ کاغذات ان کے جمع کروانے کے لیے وکلا کے ساتھ عام کارکنان بھی موجود ہیں جو اپنے قید کے کاغذات جمع کروانے کے لیے آج لیکن کمیشن لاہور کے آفیس میں موجود ہیں جہاں پہ ان کے کاغذات جمع کروائے جائیں گے اور اس وقت ہم برائے راست آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں لیکن کمیشن پنجاب کے آفیس سے جہاں پہ بانی طریق انصاف کے کاغذات کے لیے کارکنان کی تداد وکلا کے ساتھ کارکنان کی تداد بھی موجود ہے ہم نے دیکھا ہے کہ طریق انصاف کے جو لوگ اس وقت کچھ شکایات کر رہے ہیں کہ ان کے کاغذات چینے جا رہے ہیں وہ جہاں پہ بھی پنجاب کے مختلف فضلہ کی بات کی جائے یا کیپی کی بات کی جائے تو وہاں پہ کچھ شکایات محصول ہو رہی ہیں کہ ان کے کاغذات چینے جا رہے ہیں ان جو بھی کاغذات جمع کروانے کے لیے پہنچتا ہے اس کے کاغذات چین لیے جاتے ہیں تو آج لہور سے چیئرمن تحریک انصاف عمران ہاں کے کاغذات جب جمع کروانے کے باری آئی تو کافی تداد میں وکلا کے ساتھ کارکنان تشریف لائے تاکہ وہ یہاں پہ محول کو دیکھ سکیں اگر کچھ کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو اس حوالے سے بھی وہ جو چیزیں ہیں وہ کر سکیں اور آج ایک اور نئی چیز ہوئی ہے کہ میڈیا کو بھی علاو کا دیا گیا ہے یہ سارا پروسس observe کرنے کے لیے تو اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے کیمرے بھی یہاں پہ موجود ہیں رپورٹر حضرات بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ان چیزوں کو observe کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا پروسس ہے کیا واقعی ان کو تانگ کیا جا رہا ہے یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا یہاں پہ کھڑے ہیں وہ انصلاح مشکلے کیا جا رہے ہیں آپ اس میں گپ شپ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کا عملہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرے سارے پہ ریڈی ہیں کیمرہ مین یہاں پہ فکس کڑے ہوئے ہیں یہ کیمرہ مین حضرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بیٹرنگ کا انتظام کیا گیا ہے تمام ٹی وی چینلز یہاں پہ موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے نمہندگان بھی یہاں پہ موجود ہیں کیمرے ریڈی ہیں یہ کچھ لوگ آپس میں مہوے گفتگو ہیں وقلہ بھی یہاں پہ اپنے جو لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چرمن تحریک انصاف عمران ہان کے جو لوگ ہماریتی ہیں یا ان کے جو وقلہ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ کاغذات نامزد کی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں مختلف فلکوں سے پروینشن ساملی کی بات کی جائے یا نیشنل ساملی کی بات کی جائے وہاں پہ کاغذات جمع کروا جا رہے ہیں یہ مختلف جگہوں پہ مختلف کیمرے لگائے گئے ہیں آج یہ بھی ایک نئی چیز میڈیا کو دی گیا ہے کہ پہلے ایک مقصود پوائنٹ دیا جاتا تھا کہ یہاں پہ کیمرے لگائے جائیں گے لیکن یہاں پہ آج الیکشن کمیشن کی ایک تحریف یہاں پہ ضرور بنتی کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ کیمرے لگانے کی اجازت دیا ہے خواتین وکلا کی تعداد بھی یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے خواتین وکلا یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہم جب سے آئیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین وکلا یہاں پہ آ بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں اور کچھ خواتین وکلا اپنے کلائنٹ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائی ہیں اگر بات کریں دیگر پلٹیکل پارٹیز کی تو چھباز شریف کے بھی جب کاغذات نامزد کی جمع کروائے گیا تو کوئی رینما یا کارکنان موجود نہیں تھا صرف ملک احمد خام اور ان کے وکیل موجود تھے جنہوں نے وہاں پہ ایک سور میں انہیں ایک سو باتیس سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں انہوں نے لاہور سے لیکشن کی دسبتداری کا فیصلہ کیا ہے اور دوسری جانب لاہور سے سنم جوید جو پلٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں تحریک انصاف کی ان کے مقابلے میں انہوں نے جب پیپر سامٹ کروائے تھے تو مریم نواز کا یہی سنائی دے رہا تھا کہ وہ پی پی ون فیفٹی سے لیکن لڑیں گی لیکن وہاں پہ جب سنم جوید کے کاغذات نامزد کی جمع کروائے گئے تو اس کے بعد مریم نواز نے اپنا خلقہ ہی تبدیل کر لیا ہے یہ آپ کو ایک بڑی غم خبر دے رہے ہیں کہ مریم نواز نے سنم جوید کے مقابلے سے پیپر جمع کروائے ہیں یہ طریقہ انصاف کی کارکن منیبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آج پروینشنل سامبلی کے لیے اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے آئی ہیں یہ ان کے وکیل ان کے ساتھ ہیں وہ اپنے وکیل کے ہمراہ پیپر سامٹ کروائے ہیں یہ وکیل کے ہمراہ کچھ خواتین اپنے پیپر سامٹ کروا کے واپس آ رہی ہیں اور کچھ وکلا کے ذریعے آگے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حدود متعین کی گئی ہے کہ یہاں سے آگے جو ہے نا وہ میڈیا کو علاؤ نہیں ہوگا آم ورکرس کو بھی علاؤ نہیں ہوگا یہاں پہ اچھی انتظامات کیے گئے ہیں بیٹنگ کے لیے آج انتظامات ہیں کہ طریقہ انصاف کی کارکنان کے لیے یہ کیا گیا ہے یا پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ جی سب اچھا ہے اور جو گزشتر روز کوٹ کی آرڈر آئے تھے کہ سب کو لیول پلنگ فیلڈ دی جائے تو کیا یہ سب کو لیول پلنگ فیلڈ دینے کے لیے ان کو معلوم تھا کہ طریقہ انصاف کے جو ورکر رہا ہے وہ چھوٹی سی بھی چیز ہو تو اس کے لیے کثیر تعداد میں نکلاتے ہیں تو کیا یہ تو نہیں تھا کہ طریقہ ان کو معلوم تھا کہ طریقہ انصاف کے کارکنان یہاں پہ آئیں گے تو وہ پھر کثیر تعداد میں آئیں گے تو ان کے یہاں پہ کیا بندوبست کیا جائے ان کو کہاں پہ کھڑا کیا جائے روکا جائے تو پھر اس کے لیے ایک حدود متین کر دی گئے کہ یہاں پہ چیز لگا دی گئے اور وہ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تحریک انصاف کی خواتین بھی آج پیپر سامیٹ کروا رہی ہیں وکلا اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا رہے ہیں دوہ چیزیں ہم نے اس لیکشن میں دیکھی ہیں کہ خواتین اور وکلا کی کسی اتداد اس وقت جو ہے وہ پیپر سامیٹ کروا رہی ہے اور یہ تحریک انصاف کے تمام حامی لوگ ہیں یہ ایک خواتون ہے اپنے وکیل کے ساتھ مہوے گفتگو ہے ان سے سلام اشورہ کیا جا رہا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ یہ تحریک انصاف کے ورکر یہاں پہ موجود ہیں تحریک انصاف کے ورکر خوف کے بوتوٹے ہوئے جیسے وہ بانی تحریک انصاف عمرانہ کہتے ہیں کہ خوف کے بوتوٹے ہوئے یہاں پہ آج پہنچے ہیں اور یہاں پہ اپنے قید کے جو پیپر سامیٹ کروانے کے لیے وکلا کی ایک ٹیم اندر موجود ہے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ان کے لیے بیٹھن کے لیے کارپنان کے لیے ایک حصہ مقتص کیا گیا یہاں پہ بوڑے بزرگ بچے بھی ہیں اور لوگوں نے ماسک لگا کہ اپنے چیلے ڈام پہ ہوئے ہیں جب ہم نے آن کیمرہ بات کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت کچھ ایشیوز ہیں جس کے وجہات کی بنا پہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے یہ ایک وکیل خاتون ہے جو اپنی کلائنٹ کے ساتھ مہوے گفتگو ہیں اور ان کے ساتھ سلا مشورہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پیپر ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اگلہ لائے عمل کیا ہوگا تو یہ اس وقت آپ کو الیکشن کمیشن کے آفیس سے ہم براہ راست اگاہ کر رہے ہیں یہ طریقہ انصاف کے کارکنان ہیں جو اس وقت اب تین تعداد میں موجود ہیں پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ طریقہ انصاف کے کارکنان اپنے قید کی پیپر سامیٹ کروانے کے موقعے کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں ہم آپ کو اس وقت براہ راست یہاں سے اگاہ کر رہے ہیں جیسے جیسے نئی پلیٹیکل ڈیویلمنٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اسی طرح ہی یہاں سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ ہے لیکن کمیشن سے براہ راست منادر جو اپنی سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں